تکبیر نہیں ہوئی تکبیر کا مفہوم کچھ اور ہے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے لیکن جب کہا جائے گا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے وہ کیسے ہوگا پوری آیت پڑھ لیجئے سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذِهُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ پادشاہی میں کوئی ساجی نہیں ہے اللہ کا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللہ کی تکبیر کرو اس کی بڑائی نافذ کرو اسی لئے دیکھئے میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ تم نے یہ تکبیر یا تصویح کی نفیق نفیدی کر رہا ہے یہ ذکر کی ایک شکل ہے اس کا ثواب ملتا ہے لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے اب وہ شائر ہیں اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکو ہے اپنا یا وسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا مست اور یہ مذہبِ ملّا و جمادات و نباتات وہ تکبیر کونسی ہے وہ جو مجاہد تکبیر کرتا ہے اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملّا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور دلی میں انگریز کا سیکریٹیریٹ تھا کے نہیں وائس رائگل لوج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی ازان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ وائس رائے ہستا ہوگا کے نہیں اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں بڑا انگریز کا قانون ہے اللہ کا قانون تو ہم نے ساکت کیا ہوا ہے لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا پھر اس کی صدا موت ہوتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا ابو الکلام آزاد پر مولانا محمد علی جوہر پر مولانا حسین احمد مدنی پر رحمہم اللہ کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے اور ہر سال میں بھی وہاں تقریدیں کرتا ہوں سیرت کے موضوعات پر خالق دینا حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے نا باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں یہ کلمہ بغاوت ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں دوسرا لفظ کیا ہے ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی سورہ شورا مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو سوچئے یہ دین کا حق تم نے سمجھا ہے دین مغلوب رہے دین گرا ہوا ہو میں نے حالی کے اشارات کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے دین مغلوب ہو دین پامال ہو اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو مال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو ہے کوئی غیرت کا معاملہ اقیم الدین و لا تتفرقو فی یہ دین قائم ہونے کے لئے آیا قائم کرو اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقلیر کا موضوع ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے آجنا بتا رہا ہوں یہ تیسری چھت ہے تکبیر رب اقامت دین تیسرا لفظ کیا ہے اظہار دین اظہار کے لفظی معنی کیا ہے غلبہ دین کو غالب کرنا سورہ صف میں بھی آیت آئی سورہ طوبہ میں بھی آئی سورہ فتح میں آئی ہے آخری تکڑا مختلف ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا باقی پوری آیت کو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدہ دے کر قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر سمجھی بات اظہار دین کے کیا معنی دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ نہیں چوتھی اسطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں سورہ انفال میں زیادہ پرسکوں الفاظ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروح ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لئے ہو جائے سمجھ رہے فتنہ اور فساد کیا ہے موٹی سی بات سمجھئے آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں اور فلاں سوسائیٹی تو بڑی پورا امن ہے اصل فتنہ کیا ہے اگر ڈاکووں کے دیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے گا بات سمجھئے اصل فتنہ کیا ہے یہ زمین کس کی ہے اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے جو اپنی حکومت جمع رہا ہے وہ کون ہے باغی کیوں ڈر رہے ہیں آپ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کرو وہ کون ہے باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی اس بغاوت کا سر کچلنا اگر نہیں کچلتا تو کیا سمار ہوگا وہ بھی باغی کا ساتھی جو باغی کو برداشت کرے ابیٹمنٹ کہلائے گی یہ جرم کی آنت کہلائے گی یہ دو اور دو چار کی طرح سمجھئے پھر سمجھئے زمین کس کی اللہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے کوئی اور اپنا چلوائے تو کون باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا اس باغی سے نبردازمائی اس کا سر کچلنا اور اللہ کے دین کو اللہ کی حکومت کو قائم کرنا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ جن کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت فتنہ فساد ختم ہو جائے قلع قبع ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لئے دیکھئے اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں وہ کون ہوگا وہ فرعون ہے نمرود ہے تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری جمہوریت پوری دنیا کی محبوبہ اسلام کے نگاہ میں یہ بھی بغاوت فرق کیا ہے دو ٹن گندگی تھی کوئی ایک سر پر تھی وہ سب میں تقسیم کر دی گئی گندگی تو گندگی رہے گی غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت حاکم کون ان الحکموں اللہ للہ سروری زبا فقط از ذات بے حمتہ کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بطانِ آزری اللہ کے دین کا قیام کہلے اللہ کی بڑائی کا نظام کہلے دین کا غلبہ کہلے کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اسطلاحات چار ہے مفہوم ایک ہے پانچویں اسطلاح حدیث میں آتی ہے حضور سے پوچھا گیا حضور کوئی جنگ کرتا ہے مالِ غنیمت کی خواہش میں کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں اس کی مثال تھوڑی سے سمجھا دوں پہلی دو باتیں تو واضح ہیں فرض کیجئے کوئی شخص سے جاتو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے اپنے